سب سے زیادہ شور مچھا ہوا تھا مہنگائی کا عمران خان نے مہنگائی کر دی مایک جا رہا ہوتا تھا سب کے صاحب نے اچھا جی بتائیں کتری مہنگائی ہے آج کیوں نہیں جا رہے تی چاک بن گیا ہے عمران خان کی آباد عمران خان صاحب کا کہنا ہے میرے دور کے مقابلے میں دو گناہ زیادہ مہنگائی ہے بہت زیادہ ہی بڑھ گئی ہے مہنگائی کے حساب سے تو آپ سوال ہی نہ کرو جسے سوال کر رہے ہو تو ہمارے کو اور ٹینچن ہو رہی ہے سمجھ میں نیارہ گریب بندہ ابھی کہاں آ جائے تن کھائے نہیں بڑھتی مہنگائی بڑھ رہی ہے اگر آدھے گھنٹے کے لیے ایک لاکھ لوگ جمع ہو جائے نا تو انہوں کے سب کا باجہ بچ جائے کوئی اہمیت نہیں رکھتا ہے پانچ ہزار کیا کھائے انسان کیا پینے انسان ایک عمران خان صاحب کیا ہے تھی بہت اچھے ویری بیس گھوڈ بندے تھے ان کو اٹوائے گیا عمران خان کو انشاءاللہ دبائی عمران خان آئے امچاد عمران خان آئے اسلام علیکم پروگرام ڈی پبلک کی ٹیم کے ساتھ میں حوری بیر راجبوت اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی چوک ڈیجیٹل چانل مہنگائی تاریخ کی بلند ترین سطح پر یہ سرخی ہم اسی اور نوی کی دہائی میں بھی سنتے تھے اور آج 21 سدی میں موجودہ حکومت کی موجودگی میں بھی سن رہے ہیں عمران خان صاحب نے کہا کہ میرے دور میں مہنگائی تھی تو چینلز بولتے تھے عوام چیختی تھی بلبلاتی تھی لیکن آج آواز کوئی نہیں اٹھا رہا تو کون بنے گا عمران خان کی آواز ڈی چوک بن گیا ہے عمران خان کی آواز عوام کا مہنگائی کے اوپر کیا ردعمل ہے آئیے عوام سے جانتے ہیں ایک خاتون ہمارے ساتھ موجود ہے تو ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ میرے دور کے مقابلے میں آج دو گناہ زیادہ مہنگائی ہے کیا مہنگائی واقعی بڑھ گئی ہے بہت زیادہ ہی بڑھ گئی ہے عمران خان میں پھر بھی بہتر تھے لیکن اب بہت زیادہ ہے کتنی تیزی سے آپ دیکھنی ہیں یا کن چیزوں میں آپ دیکھنی ہیں کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے قیمتیں بڑھ ہر چیز میں راشن میں دیکھ لو سبزوں میں دیکھ لو پیاز وغیرہ سب چیز بہت زیادہ اسپینسیف ہے کیا ایکسپیک کرتے ہیں کون آئے گا تو مسائل ہلو کچھ خواتین ہمارے ساتھ موجود ہیں اور خریداری کرنی تھی لیکن ہم نے ان کو روکا کہ ہم سے کچھ بات کریں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں مہنگائی کے حالے سے سوال لے کر آئے ہیں کیا مہنگائی موجود ہے حکومت میں بھی مزید بڑھ گئی ہے مہنگائی عوام کے لیے ستر سال سے یہی ہے کیس کی لوٹ شیٹنگ ہے کوئی مسئلہ نہیں بجلی کی لوٹ شیٹنگ ہے جنریٹر خرید لیں گے سیلینڈر خرید لیں گے سلوشن نھول لیں گے لیکن اپنے حق کے لیے کئی چورنگیوں بھی جمع نہیں ہوں گے اگر آدھے گھنٹے کے لیے ایک لاکھ لوگ جمع ہو جائے تو انہوں کے سب کا باجہ بچ جائے کبھی لگتے ہیں مہنگائی زیادہ پانچ ہزار کوئی چیز نہیں ہے ہم بازار میں موجود ہیں اور یہاں پر خواتین سے تو بات کری رہے ہیں لیکن مرد حضرات کے پاس خاصا وقت ہوتا ہے بازاروں کے باہر جب وہ اپنی بیگمات کا یا خواتین کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کچھ حضرات مجھے نظر آئے ہیں ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں سر میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ عمران خان صاحب فرما رہے ہیں کہ میرے زمانے میں مہنگائی تھی لیکن آج کے دور میں ڈبل مہنگائی ہے کیا اس بات سے آپ سمجھتے ہیں کہ درست ہیں بلکل صحیح ہے مہنگائی جب بھی تھی اور ابھی بھی ہے ڈبل ہے اس سے زیادہ ہے ڈبل کیا ٹریپل ہو گئی ہے لیکن لوگوں کو اتنا مصروف کر دیا ہے اس کام میں مہنگائی میں کہ وہ اپنے بچوں کا پیٹ پا لے گھر کا خرچہ پورا کر رہے ہیں یا بل بھر ہے موجودہ حکومت کے حوالے سے سوال بنتا بھی اس وجہ سے کیونکہ وعدے دعوے یہ کیے گئے تھے کہ عمران خان صاحب کو ہٹا کے ہم آئیں گے تو ہم مہنگائی کم کریں گے لیکن ڈبل ہو جاتی ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آسرہ باقی ہے ایسا کوئی آسرہ نہیں ہے جو آتا ہے وہ پچھلی حکومت پر ڈال دیتا ہے کہ جب جب گئے تھے تو ہمیں دیئے کے گئے تھے آپ کو لینے سے پہلے ہی بتاتا ہے مہنگائی ہے تنی اب ہم کو تو صرف پسنا ہے اور یہ ہی چلانا ہے جیسے زندگی گزاری گزارنا ہے کو اور اس میں بھی دیکھا ہے عمران خان صاحب کا فرمان ہے کہ میری حکومت میں مہنگائی تھی لیکن آج کے دور میں ڈبل ہو چکی ہے صحیح بات ہے یہ عمران خان کے ٹائم میں ہمارے کو کافی چیزیں بہتر کم ملتی تھی ابھی مہنگی ملنی ہے جو آئیڈم پہلے تیس روپے کا بیچتے تھا وہ چالیس روپے کا بیچنا پڑھا ہے ہر چیز کے پر پیسے بڑھ گئے ٹیکس لگاتے تھے آپ کا جو کمائی کا مارجن تھا وہ گھڑ گیا ہے کم ہو گیا ہے درمیان ہم سن لوگ 50% تابیل اب 25% پیغام کر رہے ہیں بھائی مہنگائی کے بارے میں مجھے بتائیے گا کیا مہنگائی بڑھ گئی ہے مہنگائی بڑھ گئی نہیں بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور ہم لوگ اتنا پریشانے کہ بس سمجھ نہیں آتا کہ کیا کریں جو ساوان ہمارا گروسری وغیرہ کا ہے وہ ہم جو دس آزار میں لیتے تھے اب وہ ہمارا سمجھ بیس آزار میں آتا ہے تو ہم بہت زیادہ پریشانے گھی تیل آئل یہ سب چیزیں جو ہیں بہت مہنگی پلس یہ کہ ویجیٹیبلز ہیں فروٹس ہیں یہ سب مہنگا ہو گئی ہے اور اسی لیمیٹڈ بجٹ میں ہمیں کرنا بڑھ رہا ہے کیونکہ تنخواہیں تو نہیں بڑھ رہی ہیں ایسا ہی ہے مسائل ہے مہنگائی مستقل بڑھ رہی ہے ظاہر ہے آپ ویجیٹیبلز خریدنے کے لیے مارکٹ جاتے ہوں گے آپ بھی یہ فیس کرتے ہوں گے بلکل ایسا ہی ہے امران خان صاحب نے کہا کہ میرے زمانے سے مہنگائی دو گناہ ہو گئی ہے ڈبل ہو گئی ہے کیا اس بات میں صداقت ہے بلکل صداقت ہے دو گناہ گیا چار گناہ بڑھ گئی ہے وہ ایک مینیز کر کے چل رہے تھے پروپر طریقے سے لیکن اب جو گورنمنٹ آئی ہے اس پہ ایک تو کسی کا اعتماد بھی نہیں ہے اور جو ہم لوگوں کو یہ یقین تھا کہ یہ لوگ چور ہیں اور ان کی وجہ سے زیادہ مہنگا ہو گئی ہے وہ ہمیں یقین ہو گیا پہلے تو ہم زبانی کلامی بات ہوتی تھی اب یقین ہو گیا جو انہوں نے کر کے دکھا ہے آج پیٹرول کے جو ریٹ ہیں وہ 90 ڈالر کے حساب سے پر گیلن بل رہا ہے اور اس حساب سے اگر پیٹرول کی ریٹ دیکھے جائیں تو 120 روپے لیٹر ہونے چاہیے پاکستان میں مگر یہ گورنمنٹ 120 نہیں بلکہ 225 روپے کا پیٹرول دی رہی ہے اور آج مفتہ اسماعیل نے کہا ہے کہ ڈالر کے اوپر اس کے پیٹرول کے اوپر مزید ٹیکس لگا کر کے اس کو اور مزید مہنگا کیا جائے ابراہن خان صاحب نے اس کا ایک سالیڈ ریزن ویری نیکسٹ بات یہ بھی کہی تھی کہ اس زمانے میں تیل مہنگا تھا اس وجہ سے عوام پر بوڑھ تھا مہنگائی کا آج تیل کی تیمت اوورال عالمی دنیا میں کم ہے تو مہنگائی کا بوڑھ عوام پر نہیں ہونا چاہیے بلکہ جاتی کی جاری ہے اچھا دوسری بات ہی کہ عمران خان کے دور میں پیٹرول مہنگا تھا اور انہوں نے ریلیف دیا ہوا تھا پیٹرول سستہ کیا ہوا تھا اور اس گورنمنٹ کے وقت میں پیٹرول جو ہے عالمی منڈی میں پیٹرول سستہ ہے اور انہوں نے زیادہ کیا ہوا ہے اور پیسہ ان کی جیب میں جا رہا ہے یہ تو ہمیں سب کو پتا ہے اب اس کا واحد سولوشن ہے پروپر طریقے سے الیکشن کروائے جائیں الیکشن ہوں گے عمران خان صاحب دوبارہ آئیں گے تب ہی اس ملک کا کوئی حل نکلے گا ورنہ اس گورنمنٹ سے ہمیں ہمیں اس گورنمنٹ سے ہمیں صرف یہ یقین ہے کہ اس ملک کو ڈبو دیں گے کچھ اچھائی کی امید نہیں ہے انہوں نے کہا تھا کہ ہم مہنگائی مارچ کریں گے عمران خان کے خلاف بہت مہنگائی کر دی بلاول بٹو صاحب نے اعلان کیا تھا تو وہ تو ان کا مارچ اب انہی کے موپے تماشا ہے نا کہ انہوں نے مارچ کیا تھا اور جب ان کی گورنمنٹ آئی تو انہوں نے اس سے زیادہ مہنگائی کر دی تو ان کو تو چاہیے سریعام ان کو جو ہے وہ آ کر کے معافی مانگیں سب سے کہ جی میں میں نے وہ مارچ غلط کیا تھا عوام کی آنکھوں میں دھول جھوکی تھی ایک اور شہری اور ساتھ ہی کاروباری شخصیت بھی اپنی سطح کا کاروبار کر رہے ہیں اپنا کام کرنا چاہتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم مجھے ہی بتائیے گا کہ مہنگائی ابھی ہو گئی ہے یا تھی ہمیشہ سے مہنگائی تو اتنی ہو گئی ہے کہ عوام خود خوشی کرنے کے لیے تیار ہے عوام کا گزارہ ہونا بہت مشکل ہے اور آمدنی کی معاملات عامدنی اور کم ہو رہی ہیں ہمارے بچے بے روزگار گھوم رہے ہیں نوکریاں نہیں ہیں کارخانے فیکٹریاں بند ہوتی جاری ہیں بوجھ پہ بوجھ پڑا ہے ایک دنیا آئے گا یہ ملک ختم ہو جائے کریش ہو جائے گا اس کے اثار بالکل یہی ہو رہے ہیں اور اثار نہیں ہیں سب اپنا مفاد پورا مفاد سب چور ہیں سب کو گولی مار دینے چاہیے ایک ایک کو گولی مار دینے ایک انکل اور آنٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کریں گے اسلام علیکم وآلیکم السلام وآلہ 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 امکل ہم پوچھ رہے ہیں کیا مہنگائی ہے مہنگائی انتہا سے زیادہ ہو گئی ہے اسٹیم جو نا انسان کا جینا اٹھنا بیٹھنا ہر چیز اسٹیم محال ہو چکا ہے سب سے زیادہ جو اثار انداز ہو دی ہے ہمارے بچوں کی تعلیم پہ بہت اثار ہو رہا ہے تمام حکومتیں میں بچپن سے پچپن ہو گیا یہی دیکھتا چلا آرہا ہوں کہ مہنگائی جو بڑھ گئی تو بڑھ گئی اب کل معذرت کے آپ کو جاتے ہوئے روک لیا لیکن سوال بڑا ضروری ہے اور مسئلہ آپ کا ہمارا سب کا ہے کہ یہ کیا مہنگائی ہو گئی ہے یا اب ہوئی رہی ہے مسلسل تقریباً ہو رہی ہے اور بڑھتی چلی جارہی ہے جس کی آدمی کی جو تنخواہ اس کے حساب سے چالیس پرسنٹ پینتیس پرسنٹ اوپر چلی گئی ہے تو کہاں سے اقراضات پورے ہو گئی ہے عمران خان صاحب نے خطاب کیا انہوں نے کہا کہ مہنگائی میرے دور کے حساب سے ڈبل ہو گئی ہے موجودہ حکومت نے یہ دعوے کیے تھے کہ ہم آئیں گے تو مسائل کم کریں گے مہنگائی بلکل ختم کر دیں گے لیکن عوام ختم ہو گئی ہے ایسا نہیں بلکل نہیں ہے مہنگائی مزید بڑھتی جارہی ہے اور بڑھتی چلی جارہی ہے آہندہ جو دیکھ رہا ہے آنے والا وقت اس میں بھی ایسا ہی دیتا ہے ہی در گئے ان کے دعوے وادے وادے تو سب بیکار ہو گئے نا کسی کے وادے تو پورے ہوئے ہی نہیں ہے ہوا ہو گئے بلکل ایسی چل رہے ہی ہے کس سے امید لگا ہے امید جو ہے آنے والے کو چانس دیا جائے جس جس طرح پہلے چل رہا تھا سسٹم ہو سکتا ہے آہ کے دوبارہ سے مائنش کر لیں تو کبھار ہو جائے ورنہ نہیں تو حالہ جس طرح سے دیکھ رہے ہیں عمران خان کو چانس دینا چاہیے دوبارہ سے جس طرح سے ہٹایا گیا وہ غلط وہ بہت غلط ہے دورست سنٹ میں جاری تھی ہی ہونا چاہیے بلکل میڈم میں پوچھ رہی ہوں مہنگائی کے حوالے سے کیا مہنگائی ہے بہت زیادہ ہو گئی بٹا بہت زیادہ ہر چیز بچوں کو کھلانی تو ہے لیکن بس ہر چیز بہت زیادہ مہنگی ہے پیاز دیکھیں آپ دو سو روپے کیلو ہے اور وہ بھی اچھی پیاز نہیں ہے اگر میں ڈیریشن یا ٹینیور کی بات کروں تو یہ جو آٹھ ماہ کا ٹینیور ہے موجودہ حکومت کا انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان سب کو ہٹایا جائے ہم آتے ہیں اور ہم سارے لوگوں کے مسائل حل کرتے ہیں مہنگائی حل کرتے ہیں نہیں عمران خان کے آنے سے تو ہو سکتا ہے کمی ہو جائے مہنگائی میں یہ حکومت تو بہت زیادہ مہنگائی کر رہی ہے آٹا آٹا آپ دیکھیں دس کلو پانچ ساڑھے پانچ سو کا آ رہا ہے غریب کہاں سے کھلائے گا اپنے بچوں پر یہ آپ آلو پیاس پیاس تو بہت زیادہ مہنگی ہو رہی ہے کیا کوئی امید ہے موجودہ حکومت سے یا جو عمران خان صاحب کا مطالبہ ہے اسمبلیہ تحلی کرنے کا الیکشن کرانے کا تو میں یہ بتا سکوں وہاں پر عمران خان صاحب سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام تو کیا عوام ان کے ساتھ موجود ہے وہ صحیح مطالبہ کر رہے ہیں جی بالکل ہم کے ساتھ بالکل چھیک ہے جناب آپ نے سنا کہ خواتین مرد حضرات بچے بوڑھے ہم جن سے بھی بات کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو مطالبہ درست ہے کیونکہ موجودہ حکومت تواتر سے کلیم کرنے کے باوجود کہ ہم مسائل حل کریں گے مسائل حل نہیں کر رہی ہے مجھے بتائیں کہ یہ موجودہ حکومت نے کہا کہ ہم آتے ہیں اور ہم لوگوں کے مسائل حل کرتے ہیں اور مہنگائی کم کرتے ہیں کیا ہو گئی کم آٹ ماہ ہو گئے نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہوا ابھی جو چیزیں ہیں ریٹ دنبنج بڑھتے جا رہے ہیں تیل گھی ایچینی وغیرہ یہ سب چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں روزانہ کریں عمران خان صاحب نے کہا کہ میری حکومت میں جو مہنگائی تھی اور بڑا شور تھا کہ مہنگائی ہے اور لوگ آواز بھی اٹھاتے تھے چیختے تھے آج ڈبل ہو چکی ہے مہنگائی کیا آپ نہیں چیخت رہے ہیں سمجھوتا ہے اس لیے کر لیے کہ سب کو اپنے پیٹ کے چکر پر لگا دی انہوں نے کہ احتجاج نہیں کر سکتے خالی آپ اپنے پیٹ کی فکر کریں صبح کمانا ہے شام کو کھانا ہے علاقہ یہ حال ہو گیا اس چکر کے اندر بشارے کے پریشانے وہ کچھ کریں نہیں سکتے احتجاج کریں گے تو بشارے وہ کھائیں گے احتجاج کرنے تک کا بریک کرنے کا عوام کے لیے لائک واقت نہیں چھوڑا نہیں چھوڑا بلکل نہیں چھوڑا پچھلی حکومت کچھ بہتر تھی ریلیف تھا لوگوں کافی کچھ زوان میں چینی آٹا وگرہ گھی وگرہ سستہ تھا لیکن اب تو بہت حال خراب ہو گیا ڈبل ہو چکی ہے مہنگائی تو عوام بھی اس سے اگری کرتی ہے کہ ہاں جو ریلیف تھا پچھلی حکومت میں آج کے دور میں وہ بھی رہی ہیں کیا مہنگائی اب ہو گئی ہے یا ہمیشہ سے تھی اب بڑھ گئی ہے ابھی بہت دبل پچھلے ساتھ اس دبل مہنگائی ہوگا آٹا پچھلے ساتھ پچھپان روپے گلو تھا آج آٹا ایک سو دس روپے ایک سو پندر روپے گلو ملنا ہے ہم سی ماجین سی بھام ملتا فسین کو چاہنے والے ہم کسی کو چاہنے والے نہیں جتنی بھی حکومت آئیں مہنگائی اب ہوئی ہے یا اب بڑھ گئی ہے یا کتنی بڑھ گئی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے مہنگائی پہلے تقریباً ہٹ مہینے پہلے جب سے یہ امپورٹیڈ حکومت نہیں آئی تھی اس وقت مہنگائی کم تھی یہ جو آپ نے جواب دیئے یہ سوال بھی تیہ ہے اور اس کا جواب بھی تیہ ہے لیکن اب جو اگلا سوال ہے اس میں آپ کی جو رائے ہے اور جو آپ کا مشاہدہ ہے وہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے یہ کہ جو اب آٹھ ماہ اس حکومت نے موجودہ حکومت نے گزارے ہیں یہ وعدے دعوے کر کے کہ ہم آ کر مہنگائی کم کریں گے کیا کی نہیں بلکل بھی نہیں کی انہوں نے تو بلکا اور بیڑا غرق کر دیا جیسے حساب سے ملک پہلے چل رہا تھا عمران خان کی گورمین میں چھوٹا کاروبار کرنے والے لیکن اپنے گھر کچھ نہ کچھ پیسے لے کر جاتے تھے لیکن اب اتنے کراسیز ہیں اب کاروبار کرنے کے لیے پیسہ آویل نہیں ہو پا رہا کہیں سے کس طریقے سے کاروبار کریں کیا کریں اپنے گھر کو کس طرح چلائیں بہت پرابلم ہے مہنگائی کے حساب سے تو آپ سوال ہی نہ کرو جیسے سوال کر رہے ہو تو ہمارے کوئر پریشانی ٹینشن ہو رہی ہے سمجھ میں نہیں آرہا گریب بندہ ابھی کہاں آ جائے اتنی مہنگائیاں ہو گئی ہیں سیلری جیسے پوچھتی ہی نہیں ہے گھر پہ ہی نہیں آتے ہم سیلری ختم ہو جاتی ہے ہماری گھر پہنچتے ہیں خالی جیب لے کر اچھا یہ جو آٹھ ماہ کا موجودہ حکومت کا دورانیاں ہیں ان وعدوں اور دعوے کی بحاف پر کہ آ کر ہم مہنگائی ختم کر دیں گے کیا ہوئی نہیں یہ الٹا ہو گیا ہے اور مطلب مہنگائی ڈبل ہو گئی ہے کچھ کیا نہیں ہے انہوں نے عوام کو مامو بنا دی مامو بالکل بنا دی ان کے دعوے اور وعدے جو تھے وہ آپ کو لگتا ہے کیا عمل اس پر پیرا ہوں گی کیونکہ عمران خان صاحب نے کہا کہ میری حکومت میں جو مہنگائی تھی اس سے آج ڈبل ہو چکی ہے شاید اگر وہ ہوتے تو کچھ کور کر لیتے ہیں ایک اور بھی خاتون ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی بات کر لیتے ہیں اسلام علیکم مجھے بتائیے گا کیا مہنگائی بڑھ گئی ہے بہت زیادہ حکومت ایسی آئی ہے کہ کھال اتار رہی ہے قریب وقت اس کا کھانا بھی بہت مشکل ہو رہا ہے اس حکومت نے کہا تھا کہ ہم آتے ہی مہنگائی کو کنٹرول کر دیں گے لوگوں کے مسائل ختم کر دیں گے کیا کر دی نہیں نہیں کچھ بھی نہیں اور بڑھ گئے ملاول بٹو صاحب نے کہا تھا عمران خان صاحب کی حکومت کے دور میں کہ میں مہنگائی مارچ کروں گا اب ان کے پاس اختیارات بھی ہیں یا ان کے دوست مل بیٹھ کے مارچ کا دکھاوا کر رہے ہیں کچھ نہیں کر رہے حوام کی رائے آپ نے جانی عوام مہنگائی سے شدید پریشان ہے اگر یہ کیمرہ اور مائک آپ تک نہیں پہنچا اور آپ اپنے خیالات کا اظہار نہیں کر سکے تو کومن سیکشن میں اپنی آرہ کا اظہار ضرور کر سکتے ہیں اس پروگرام سے مجھے اجازت دیجئے لیکن ہمارا یوٹیوب چینل ڈی چوک سبسکرائب کر لیجئے گا فیس بک پیج لائک کر لیجئے گا تاکہ ہمارے آنے والے پروگرام سے آپ باخبر رہ سکیں فیلحال اللہ حافظ